نمسکار اب آپ دیکھیں گے راشتریہ سوچنا سنستان کا وشیس کاری کرم سچائی آج کی سچائی میں ایک بار فیر آپ کا ہم سواگت کر رہے ہیں ہمارے جو بیننان سزاک کی منطری ہے شریع مائک نورسالیم انہوں نے یونیواری کے آخری سبتاہ میں ایک وشیس رات فن توسخت کو ستھاپید کی ہے پینچون فنس سرینام کے واسطے رات فن توسخت میں پانچ سالوں کے واسطے لوگوں کو دراصل بٹھایا جاتا ہے اس کے ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ رات فن توسخت میں لوگوں کو پانچ سالوں کے ساتھ ساتھ پانچ لوگوں کو بھی بیٹھانے کا وشیس اوسر دیا گیا ہے ان کا کام یہ دیکھنے کا ہے کہ دیریکسی والوں کو جو آدیش دیا گیا ہے ان کو دراصل جو کام سوپا گیا ہے یہ لوگ اچھی طرح سے نبھا رہے ہیں یا نہیں آگے انہیں بینلانس ساکھ کی جو منتری ہے انہیں پرستاو پیش کرنا ہوگا انہیں رائے دینا ہوگا تاکہ جو امتنار پینچون ویت ہے یہ دراصل اور بہترین روپ سے قائم ہو سکے اور انہیں لاب ہی لاب ہو سکے منسٹر مائک نورسالیم آگے بتا رہے ہیں سمجھاتے ہوئے کہ دیکھئے ضروری بات اس میں یہ ہو جاتی ہے کہ جو رات فان تو سخت ہے انہیں ہمیں مطلب منتری والوں کو اور دیریکسی والوں کو یہ بتانا ہے کہ دیکھئے ہمارے دیش میں آج کل ہو کیا رہا ہے جو کام کرنے کی ستیتھی ہے تو اس پر اگر ہم دھیان دینا چاہے تو یہ کس پرکار سے ہے اس سمیں تو یہ وشیس کام رہے گا رات فان تو سخت کا اس کے بعد دیریکسی دوارا پینشون فانس کا جو کھرچہ ہے اس کے اوپر وستار روپ سے انہیں دیکھنا چاہیے اور دیکھ بھال کرنا چاہیے دھیان دینا چاہیے کہ زیادہ کھرچہ دراصل نہ ہو بیتلان سے ساکھ کی منطری شریہ ایلویس پولک بیگلی وشیس کر کے یپن کے امباسادور یعنی راجدود شریہ میٹسو ہیکو اوکادہ کے ساتھ ایک وشیس ایکسچینج آف نوت دستخط کیے ہوئے ہیں اور یہ اس لیے کہ ہمارے سرینام دیش میں جو مدد اتیادی ویڈیش سے ملتے ہیں تو یہ یپن کے دوارہ بہت بار ہو چکی ہے یپن دوارہ جو دان وشیس کر کے جو سخینکنگ سرینام دیش کو ملتے ہیں تو اسی کے اوسر پر یہ وشیس دستخط کیا گیا ہے ہمارے سرینام دیش میں خاص کر کے نتیور رمپن پروفینسی جس کو ہم پراکیرتک گھٹناوں کے واسطے سرکشہ دینا چاہتے ہیں مطلب سرکشت رکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے یہ دستخط دراصل کیا گیا ہے امباسادور میٹسو ہیکو اوکادہ جو راجدود ہے یپن کا ہمارے سرینام دیش میں وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھئے ان کی سرکار کے طرف سے یہ ایک اندہ ڈھنگ ہے همارے سرینامی سرکار کو مدد کرنے کے واسطے ہمارے سرینام دیش کی سرکار کو ان کی سرکار یعنی یپن کی سرکار بہت بار مدد دے چکی ہے ایک بار پھر انہوں نے خاص کر کے تیار کی ہے اپنے لوگوں کو تاکہ ایک بار پھر ہمارے سرینام دیش کو خاص کر کے مدد مل سکے منسٹر بیگلی کا وچار ہے کہ ہمیں اس وشیس سنبند کو برقرار رکھنا چاہیے اس وشیس سنبند کو جو یپن اور سرینام دیش کے بیچ ہے اس پر ہمیں وشیس دھیان دینا چاہیے اور خاص کر کے ہمیں اس کی عزت کرنا چاہیے کارن کی ہمارے دیش کو سمی سمی پر یپن کے دوارہ بہت بار سہیوک دراصل پردان کیا گیا ہے اس سنبند میں ہمارے سرینام دیش کے علاقہ قوموائین میں کل فاصلیت کے بارے میں بھی بات کی گئی ہے اور یہ کل فاصلیت جو ٹھیک کیا جائے گا ہمارے سرینام دیش کے علاقہ قوموائین میں کارن کی جو لوگ مچھلی اتیادی پکرتے ہیں تو ان کے لیے ایک بہت بڑا بکھار کا ہونا ضروری ہے اور یہ کل فاصلیت کا بھی ہونا بہت ضروری ہو گیا ہے کارن کی ہمارے سرینام دیش میں یہ بہت ضروری تھا اس لیے یاپان دوارہ یہ وشیس فیصلہ لیا گیا ہے اور یاپان نے بھی فیصلہ لے چکے ہیں کہ ہمارے سوری نام دیش میں یہ کل فسیلیتیت یہ لوگ تیار کریں گے بیوتلان سساکھ کی منطری شری پولک بیگلی جی بتا رہی ہے کہ سب سے پہلے ہم ہمارے دیش کے جو بینلانت ہے اس بینلانت میں یہ مدد کو تیار کرنا چاہتے ہیں مطلب جو پیسہ ہمیں دراصل یاپان دوارہ ملے گا تو یہ پیسہ ہم پہلے بینلانت میں لگائیں گے کارن کی پراکیرتی دوارہ یعنی ناتیور رمپ کا سمبھاؤنا دراصل بینلانت میں بہت زیادہ ہے ہمیں بشواس ہے کہ ہمارے بیچ جو فیصلہ لیا گیا ہے اس میں ہم ضرور صفورتہ پراب کریں گے بیوتلانت سساکھ کی اور سے یہ دیکھنا بھی چاہیے کہ کس پرکار یہ کاروبار ہم آگے بڑھا سکتے ہیں اور کس پرکار سے ہم دونوں دیشوں کو اس کام سے فائدہ ہو سکے اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ کس کے ساتھ یہ پریوجنا ہم تیار کر سکے مطلب یہ پرویکٹ جو ہے تو اس کے انتویکلنگ کے واسطے ہم کس کے ساتھ اور بھی کام کر سکے کارن کی ایک ہی دیش تو نہیں رہے گا جو ہمیں مدد کر سکے بلکہ ہمیں اور دیشوں کے ساتھ مل کر کے کام کرنا ہوگا تاکہ وہ دیش بھی ہمیں یہ خاص مدد دینے کے لیے تیار ہو علاقہ نکیری میں ایک سائکریٹ انڈسٹری تیار کرنے کے واسطے ایک ایم او یو دراصل تیار کیا گیا ہے اور یہ ایم او یو وشیس کر کے جو دستخط کیا گیا ہے یہ ہے ایک سائکریٹ انڈسٹری تیار کرنے کے واسطے یہ ایک خاص سمجھ ہوتا ہے دو دیشوں کے بیچ اس کے ساتھ ساتھ الفیفی اور ارخیبی منسٹریس یعنی منطرلے مل کر کے شینہ کے وہ بدریف کے ساتھ جو ہمارے دیش میں پیسہ لگائیں گے اور لگانا چاہتے ہیں ان کے ساتھ مل کر کے یہ ایم او یو جو تیکن کی ہے یعنی دستخط کی ہے اس کے بعد شینہ والے اپنے ویسے سگیوں کے ساتھ آئے سرینام دیش میں اور واقعی خبیت میں یہ لوگ گئے درشن کے واسطے منسٹر سریش الگو جی بتا رہے ہیں جس پرکار آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری سرکار نے یہ سپشت کر دی ہے یہ فردائدلک کر دیئے ہیں کہ ہمارے سرینام دیش کو آخراری سے سیکٹور یعنی کھیتی باری پر کتنا دھیام دینا ضروری ہے اس کے ساتھ یہ دیکھنے کا ہے کہ ویدیشی کار کھانا یہ کون ایسا کار کھانا ہے جو ہمارے سرینام دیش میں آنا چاہتے ہیں انفیسٹیر کرنے کے واسطے اس کے لیے ایک سمجھاؤتہ جو دراصل دستخط کیا گیا ہے سائیکلریٹ اندوستری یعنی گنہ کی کھیتی کرنے کے واسطے ہمارے سرینام دیش میں کارن کی کھیتی کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے اور کھیتی کرنے سے پہنے انیک اصولوں پر وشیس دھیام دینا پڑتا ہے اور اس سے حساب بھی رکھنا پڑتا ہے کارن کی ہر ایک کام سے پہلے ہمیں تیاری کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے الفی فی منترالے بیتے ہوئے دیسمبر مہینہ میں سینو سو انفی جو شینہ کا وہ خاص بدرائف ہے جو سرینام دیش میں یہ سائیکلریٹ اندوستری کو بڑھاوا دینا چاہتے ہیں انفیسٹیر کر کے ان کے لیے ایک وشیس سمجھاؤتہ جو دستخط کیا ہے گنہ یعنی سائیکلریٹ کی کھیتی کرنے کے واسطے اور ہمارے دیش کے زمین دراصل یہ سائیکلریٹ کے واسطے خاص کر کے واقعی خبیت یہ زمین مطلب سائیکلریٹ کے واسطے ٹھیک ہے یا نہیں اس کی کھوچ دراصل اس میں کیا جا رہا ہے منسٹر رولین سامسودین جو ارخی بے کی منتری ہے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ دیکھئے یہ سائیکلریٹ پروییکٹ کے واسطے ہم کافی محنت کیے ہیں اس لیے ہم اس بات سے بھی کافی خوش ہیں اور اس لیے ہم منسٹر سوریش الگو کے ساتھ جو الفے فے کی منتری ہے یہاں پر آئے ہوئے ہیں تاکہ ہم دیکھے کہ یہ کام کی شروعات ہم دراصل کس پرکار کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ زمین جو ہمارے سورینام دیش میں وقعی خبیت ہے یہ زمین ٹھیک ہے یہ سائیکلریٹ اندوستری کے واسطے یا نہیں اس کے ساتھ ساتھ جنگل میں خاص کر کے لوگ ہمیشہ لکڑی کاٹینے کے لیے جاتے ہیں اور لکڑی ایکسپورٹیر کیا جاتا ہے بلکہ یہ واقعی خبیت میں جہاں پر ہم لوگ یہ کھیتی کرنا چاہتے ہیں یہاں پر اتنا زیادہ لکڑی نہیں ہے اور جو لکڑی ہے تو اس کو ہم ایکسپورٹیر بھی نہیں کر سکتے یا پھر لکڑی مطلب کوئی کار کھانا کے لیے بھی بیچ نہیں سکتے کارن کی کافی کم ہے یہ اور وہ ٹھیک بھی نہیں ہے اس لیے ہم نے یہ فیصلہ لی ہے کہ سائکر ریٹ انڈسٹری اسی خبیت پر کیا جائے منسٹر سریش الگو جی آگے بتا رہے ہیں اپنے بات چیت میں کہ دیکھئے گنہ کی کھیتی کوئی معمولی بات نہیں ہے سائکر ریٹ لگانے سے ایک دیش کو اور خاص کر کے ہمارے سرینام دیش کو کافی لاب ہو سکتا ہے کافی فائدہ پہنچ سکتا ہے کارن کی جو بگاس اس سے پیدا ہوگا تو اس سے خاص کر کے الیکٹریسٹیٹ یعنی بجلی پیدا کی جا سکتی ہے جس سے اے بی ایس کو شاید کافی لاب ہو سکتا ہے سرکار کی آمدنی اس سے بڑھے گی دیش کے کافی لوگوں کو اس میں نوکری بھی مل سکتی ہے اور یہ سوام یعنی یہ سائکر ریٹ ہے جو کاتا جائے گا فصل سے تو اس کو ویڈیش بھیجا جا سکتا ہے ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے دیش کے لیے یہ کھیتی سے ہم کیا اور آگے کر سکتے ہیں آج کل اگر ہم ٹھیک سے دیکھیں تو ہمارے دیش میں جو شکر ہے جو سائکر ہم اپنے گھر پر یا جہاں پر بھی استعمال کرتے ہیں یہ یہاں سرینام دیش میں اگائے نہیں جاتا اس کو ہم ویڈیش سے مانگواتے ہیں یعنی ہمیں اس کو ایمپورٹیر کرنا ہوتا ہے تو یہ مصیبت دراصل دور ہو جائے گی کیونکہ بھوشش میں تکمس میں ہم یہ شکر کو ویڈیش سے نہیں مانگوائیں گے کیونکہ اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کم سے کم ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اپنے دیش کے لوگ یہاں پر کام کریں گے اور جو بھی تیار ہوگا یہ اپنے ہی دیش کے لوگوں کے دوارہ تیار کیا جائے گا جس سے ہم کافی خرچہ بچا بھی سکتے ہیں گنہ کی کھیتی یعنی سائکریت تیوتھ ہمارے سرینام دیش میں ٹھیک ہے یا نہیں یہ لوگ تو بتا ہی چکے ہیں کہ بہت ہی فائدہ منت رہے گا ہمارے دیش کے واسطے کارن کی ہمارے اپنے ہی لوگ یہ کاروبار کریں گے یہ بات نہیں ہے کی شینہ سے لوگ آئیں گے یہ کاروبار یہاں پر کرنے کے واسطے ہمارے اپنے لوگوں کو یہ موقع دیا جائے گا یہ کام کرنے کے واسطے جنگل کاٹنا فصل کاٹنا اور کارکھانا بنانا اس کے بعد جتنا بھی کام ہے یہ سائکریٹ انڈسٹری کے واسطے سب ہی ہمارے اپنے ہی لوگوں کے دوارہ دراصل کیا جائے گا اس کام سے ہمارے جو کاروبار کرنے والے لوگ ہیں یعنی اندرنیمرز ہیں ان کو کافی لاب بھی ہو سکتا ہے اور ان سمانوں کو ویدیش بھیچنے کا جو وشیس موقع ہے یہ بھی خاص کر کے بہت ہی لابدائک ہوگا ہمارے دیش کے واسطے کارن کی جتنی بھی سمان ہم ویدیش سے منگواتے ہیں خاص کر کے جس کو ہم چینی کہتے ہیں وہ جو ہم ویدیش سے منگواتے ہیں اب اس کی ضرورت ہوگی ہی نہیں پریئے درشکوں آج کے واسطے راشتری سوچنا سنستان یعنی نچونال انفرماتسی انسیٹیوٹ کے طرف سے وشیس پروگرام پیش کیا گیا جس کا نام ہے سچائی آج کے لیے دیکھنے اور سننے کے لیے بہت بہت دھنیوات ہر ایک کو میرا پیار بھرا نمسکار اسی طرح آپ نے دیکھے راشتری سوچنا سنستان کا وشیس کاری کرم سچائی دیکھنے اور سننے کے لیے دھنیوات اور نمسکار دیکھنے اور سننے کی ہوگا دیکھنے اور سننے کے لیے موسیقی دیکھنے اور سنستان کی بایت دیوام